بسم اللہ الرحمن الرحیم انٹیجن کس طرح مطلب پریزنٹ ہوتا ہے دوسرے سیلز کو ٹھیک ہے اس کی بریک ڈاؤن کس طرح ہوتی جا ایم ایک سی ون مولیکل کے والے سے ہم پڑھیں گے ایم ایسی ٹو مولیکل کے والے سے پڑھیں گے کہ یہ کس طرح بنتا ہے ایم ایسی ون مولیکل ہے کیا چیز ایم ایسی ٹو مولیکل ہے کیا چیز یہ بنتی کس طرح اس کی امپورٹنس کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ تمام تر چیزیں ہم تفصیل سے پڑھیں گے اچھا جی جو مین کونٹینڈ ہے ہمارے اس لیکچر کے وہ یہ ہے کہ ہم کیا پڑھیں گے سب سے پہلے ہم پڑھیں گے انٹرودیکشن تو انٹیجن پروسیسنگ انٹیجن کس طرح پروسیس ہوتا ہے اور اس کی پریزنٹنگ کس طرح ہوتی ہے اب یہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے تو آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے گا نیکس ہم پڑھیں گے کہ کلاس ون پاتھوے فار پروسیسنگ ان پریزنٹیشن آف سیٹوسولک پروٹین اس کا مطلب ہوئی کہ کلاس ون پاتھوے کس طرح بنے گا اور وہ کس طرح آپ کے پاس انٹیجن کو پروسیس اور مطلب پریزنٹ کرے گا سیٹوسولک پروٹین کے وہاں پر بات کر رہا ہے تیسرا پھر ہم یہ پڑھیں گے کہ انٹیجن پروسیسنگ ان پریزنٹڈ بائی امی سی ٹو کلاس اب امی سی ٹو کلاس کے ذریعے آپ کے پاس انٹیجن کے اس طرح پروسیس اور پریزنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم بائیو سینتیس پڑھیں گے امی سی ون اور امی سی ٹو کی امی سی ون کے اس طرح سینتیس ہوتا ہے اور امی سی ٹو کے اس طرح سینتیس ہوتا ہے اور پھر ہم پڑھیں گے کروس پریزنٹیشن یعنی جب امی سی ہم پڑھیں گے کروس پریزنٹیشن مطلب جب آپ کے پاس کوئی انٹیجن آجائے سیل کے اندر تو پھر اس کے ذریعے آپ کے پاس ایسے کون سے سلز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے حالے سے ہم تفصیل سے بڑھیں گے اور یہاں پر کروس پریزنٹیشن کا مطلب یہ بھی ہوا کہ آپ کے پاس ایک سل ہے اس نے آپ کے پاس مثال کے طور پر ایک انٹیجن کو پریزنٹ کیا ہے ٹھیک ہے یہ اب آپ کے پاس ایک انٹیجن ہے تو اب دوسرے سل آ جائیں گے دوسرے سل کا ریسپٹر آ جائے گا اب یہ دوسرا سل ہے اور وہ اس انٹیجن کو رگگنائز کر لیں اب ان کے درمیان ایک کروس ٹاک ہوگا یہ اس کو یہ بتائے گا کہ ہم میرے پاس وائرس ہے اور پھر یہ جو سل ہے جس کو ہم ہلپ پر ٹی سل کہیں گے یہ جا کر وائرس کلنگ جو سلز ہوگا اس کے ایکٹیویٹ کرے جیسے کہ آپ کے پاس سیزو ٹاکسک ٹی سل ہوگا وہ آ کر پھر اس کو کل کر دے گا ٹھیک ہے تو کچھ یوں کروس پریزنٹیشن ہوگی وہ ہم پھر تفصیل سے پڑھیں گے آئے جا کر اب ہم سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس انٹیجن پروسیسنگ کیا ہے اور انٹیجن پریزنٹیشن ہوتا کیا ہے the process in which انٹیجن اور فورن پارٹیکلز from the outside are engulfed اور انٹیجن پریزنٹیشن سیلز and cytosols is formed which are then degraded into small peptides and loaded on MHC molecules ونیت سرفیس to T cells آپ کے بوڑی میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی فورن پارٹیکلز آپ کے بوڑی میں انٹیجن پریزنٹیشن ہوتا ہے پھر وہ فورن پارٹیکلز آپ کے بوڑی میں خاص قسم کے امینو سیلز ہوتا ہے جس کو انٹیجن پریزنٹنگ سیلز کہتے ہیں انٹیجن پریزنٹنگ سیلز میں پھر آپ کے بات بھی سیلز ہو گیا میکروفیجز ہو گیا وہ کیا کریں گے وہ اس فورن پارٹیکلز کو انگلف کر لیں گے انگلف جیسی ہو جائے گا تو پھر آپ کے اس انٹیجن پریزنٹنگ سیلز کے اندر ایک چیز بنے گا جس کو ہم کہیں گے سائٹوسول آپ کے پاس اس کی ڈیگریڈیشن ہو جائے گی جب سائٹوسول ڈیگریڈ ہو جائے گا تو وہ پھر سمال پپٹیڈ میں کنورڈ ہو جائے گا آپ سائٹوسول میں تو آپ کے پاس انٹیجن بھی ہے تو انٹیجن کی بھی بریکڈاؤن ہو جائے گی تو اسی طرح آپ کے پاس سمال پپٹیڈ بن جائے گا وہ سمال پپٹیڈ چلے جائیں گے مہ سی مولیکیول کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا کوئی ایک سمال پپٹیڈ MHC کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا جب MHC کے ساتھ وہ کنیکٹ ہو جائے گا تو پھر اسی طرح یہ سل کے سرفیس پر آ کر چلے جاتے ہیں MHC مولیکیول اور پھر یہ جو انٹیجن اب آپ کے پر MHC مولیکیول کے ساتھ ہے وہ پھر دوسرے سل کو پریزنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر انہوں نے لکھائے کہ T سلز کو پھر وہ پریزنٹ کرتے ہیں آج جی تو ان تمام تر پروسس کو ہم کہتے ہیں انٹیجن پروسسنگ اور پریزنٹیشن ٹھیک ہے یہاں پر کیا ہوا انٹیجن پروسس ہو گا مطلب انٹیجن کی بریگ ڈاؤن ہو گئے اور پھر انٹیجن پریزنٹ ہو گا مطلب انٹیجن جو ہے T سل کو پریزنٹ ہو گا اب تفصیل سے پڑھیں گے تو آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے گا نیکس پوائنٹ یہ کہتے ہیں کہ پروٹین انٹیجن that are present in the cytosol generating class 1 associated protein peptide that are recognized by CD8 T cell whereas antigen internalized from the extracellular environment into the vesicle of the antigen presenting cell generated peptide that are displayed by the class 2 molecule and recognized by CD4 T cell اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یاد رکھے گا کہ جب کوئی پروٹین extracellular fluid کے ذریعے cell کے اندر internalized ہو جائے تو ایک cytosol generate ہو جائے گا ٹھیک ہے اب جب کوئی پروٹین کوئی بھی پروٹین آ کر سیل کے اندر چلا جاتا ہے یعنی سیل اس کو خود بخود انگلف نہیں کرتا بس بس بیسے ہی سیل کے اندر جیسے internalized ہو جاتا ہے تو ایک cytosol بن جاتا ہے اور پھر اسی cytosol کی breakdown ہو جاتی ہے پھر اسی دوران یہ جو cytosol جب بنتا ہے تو ایک cytosol جب آتا ہے تو پھر اس کی breakdown ہو جاتی ہے breakdown ہو کر پھر یہ سیل کے سر پہ پاس جال جاتا ہے میسی ون کلاس کے ذریعے اور پھر یہ جو ہے کیا کرتے ہیں سی دی ایٹ سیل کو activate کرتے ہیں اب اس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ سی دی ایٹ تی سل ہوتا ہے کیا ہے اصل میں اس ہیٹرو ٹوکسک تی سل ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسری طرف جب انٹیجن آپ کے پاس ایکسٹرا سیلور environment سے internalize ہوتا ہے مطلب جب انٹیجن presenting سل اس کو انگلف کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ویسیکل سا بن جاتا ہے ویسیکل بننے کے پاس پھر آہستہ آپ کے پاس ایک محسی ٹو کلاس بھی بن جاتا ہے اور پھر یہ ویسیکل اس کی بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے چھوٹے پیپریئرڈ میں وہ کنورڈ ہو جاتا ہے اور پھر ان میں سے ایک پیپریئرڈ آپ کے پاس محسی ٹو کے ساتھ بینڈ ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ محسی ٹو آ کر سل میمبرین پر پریزنٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر کیا ہوتا ہے پھر ہوتا یہ ہے کہ جب جیسی وہ سل سرفے پر محسی ٹو چلا جاتا ہے تو اس کے اوپر آپ کے پاس پیپٹائیڈز ہوتے ہیں اور پھر یہ آپ کے پاس سیڈی فور ٹی سل کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اب یہ ڈیگرام آپ دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ جا جگہ جو ہم نے پڑا ٹھیک ہے اب مثال کے طور پر یہاں پر یہ آپ کے پاس ایک پروٹین ہے ٹھیک ہے سل کے اندر چلا گیا ہے ایکسٹرسولیر فلوٹ کے ذریعے اس کو ہم سیٹوسولک پروٹین کہتے ہیں اس پروٹین کی جو ہے پھر کنیکشن ہوتی ہے پروٹیوسوم کے ذریعے پروٹیوسوم اس کو بریک ڈاؤن کر لیتے ہیں چھوٹے پیسز میں جس کو ہم پیپٹائیڈز کہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ کیا ہوتا ہے یہی پیپٹائیڈ آپ کے پاس انڈوپلاپک ریٹیکولم میں چلا جاتے ہیں ٹرانس اسوسییٹڈ پیپٹائیڈ کے ذریعے یہ ٹیپ کے ذریعے انٹرنالائز ہو جاتا ہے انٹرنالائز ہو گیا یہاں پر انڈوپلاپک ریٹیکولم جو ہے امیہ سی مولیکیولز کو بنائے گا اب یہ دیکھو یہ آپ کے پاس امیہ سی مولیکیول ہے امیہ سی مولیکیول بن گیا اب کیا ہوگا یہ امیہ سی مولیکیول جو ہوگا انڈوپلاپک ریٹیکولم سے ریموف ہو جائے گا یہ دیکھو ریموف ہو گیا اور پھر اسی طرح اس امیہ سی مولیکیول کے ساتھ آپ کے پاس یہ انٹیجن بھی انٹیجن تو نہیں لیکن پر پیپٹائیڈ آ کر یہاں پر اس کے ساتھ بینڈ ہو جائے گا اب بینڈ جیسے ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد یہ انڈوپلاپک ریٹیکولم سے نکل جائے گا آپ دیکھ سکتے نکلنے کے بعد پھر یہ سیل میمبرین پر آ کر پریزنٹ ہو جائے گا اب یہ سیل میمبرین ہے اینی سیل میمبرین ہو سکتا ہے سپیشلی انٹیجن پریزنٹنگ کا جو سیل میمبرین ہے ٹھیک ہے اب انٹیجن پریزنٹنگ سیل کا جو سیل میمبرین ہے اس کے اوپر اب آپ کے پاس امیچ سی مولکیول یا کلاس ون امیچ سی مولکیول نے کیا کیا ہے اس نے ایک پیپٹیٹ کو پریزنٹ کر لیا اب یہ خاص قسم کے انٹیلوکین کو سیکریٹ کرے گا جو کہ سیڈی ایڈ سیل کو ایکٹیویٹ کرے گا اور یہاں پر سیڈی ایڈ سیل آ کر بینڈ ہو جائے گا پھر سیڈی ایڈ سیل کیا کرے گا سیڈی ایڈ سیل جو ہے اس کو کل کر دے گا اس سیل کو اصل میں پروسس کچھ ہی ہوتا ہے اگر یہ وائرس ہوگا تو پھر انٹیجن پریزنٹنگ سیل کچھ خاص قسم کے انٹیلوکین پریڈیویٹ کرے گا تاکہ سیڈی ایڈ سیل ایکٹیویٹ ہو جائے یعنی سائٹوٹوکسک ٹیلیمفوسیٹ ایکٹیویٹ ہو جائے جب سائٹوٹوکسک ٹھیک ہے اب ان کیس اگر یہ کوئی اور پروٹین ہو جاتا ہے لیٹ سپوز بیکٹیرل سیل آ جاتا ہے یا میکروفیجز اس کو انگلف کر لیتے ہیں بیکٹیرل سیل کو تو پھر کیا ہوگا یہ آپ کے پاس اب لائسوسومس کے ساتھ یہ بیکٹیرل سیل یا کوئی بھی پروٹین آ کر لائسوسومس کے ساتھ بینڈ ہو جاتے لائسوسومس کے ساتھ جسی بینڈ آپ دیکھ سکتے اب یہ آپ کے پاس دوسرے پروٹینز ہے اب اس کی بریگ ڈاؤن ہو گئے ٹھیک ہے نیکسٹ پھر کیا ہوگا نیکسٹ یہ ہوگا کہ یہ جو آپ کے پاس پیپٹائٹ کی بریگ ڈاؤن ہوگا یہ آپ کے پاس ایم ایس سی مولیکیول کے ساتھ کانیکٹ ہو جائے یہ دیکھو ایم ایس سی مولیکیول ہے سب سے پہلے ہوتا یہ ہے کہ ایم ایس سی بینڈنگ سائٹ ہے یا جو پیپٹائٹ بینڈنگ سائٹ ہے ایم ایس سی کا اس کو بلوک کر دیتا ہے تاکہ کوئی پیپٹائٹ اس کے ساتھ پہلے سے کانیکٹ نہ ہو جائے اب یہ بلوک ہے انویرنٹ چین کے ذریعے یہ دیکھو ایم ایس سی مولیکیول یہ دیکھو بلوک ہے ٹھیک ہے جیسے ہی یہ اس کے ساتھ یہ جو ویزیکل ہے پیپٹائٹ ویزیکل ہے اس کے ساتھ جیسے یہ کانیکٹ کر لیتا ہے تو لائسوزین سیکریٹ ہو جائیں گے جس کے ذریعے آپ کے پاس یہ انویرنٹ چین جو ہے یہ بریک ڈاؤن ہو گیا اب یہ انویرنٹ چین نکل جائے گا اور کوئی سا ایک پیپٹائٹ آ کر یہاں پر بینڈ ہو جائے گا پیپٹائٹ کی بینڈنگ کے ساتھ ہی یہ آپ کے پاس یہ مولیکیول ہے اس کے ساتھ پیپٹائٹ بھی بانڈ ہے اب یہ سل ممبرین پر چلے جاتے ہیں اور یہ اسی طرح انٹیجن یا پیپٹائٹ کو پریزنٹ کرتے دوسرے سلز کو اب چونکہ یہ بیکٹیرل سل ہے تو یاد رکھے گا پھر آپ کے پاس مہ سی ٹو مولیکیول بنے گا یہ دیکھ آپ یہ مہ سی ٹو مولیکیول ہے اور پھر آپ کے پاس یہ سل انٹرلوکین کو سکریٹ کر گا اور انٹرلوکین کوئی خاص قسم کا انٹرلوکین ہوگا جو ہیلپر ٹی سل کو ایکٹیویٹ کر گا یعنی سی ٹی 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 سل کو ایکٹیویٹ کر گا یعنی اس کو حمل پر ٹی سل بھی کہتے ہیلپر ٹی سل جسی اس کو ریکنیز کر گا اب یہ کوئی انٹیجن ہے یہ اس کو ریکنیز کر گے کہ آیا یہ کون سا انٹیجن ہے یا یہ کون سا پیپٹیڈ ہے اگر یہ پیپٹیڈ تو کچھ ایسے انٹیوکین ہوتا کہ یہ مطلب سیٹوٹوکسی سیل کو ایکٹیویٹ کرتے کچھ ایسے انٹیوکین ہوتے کہ انٹیبGirl کو ایکٹیویٹ کرتے کچھ ایسے انٹیوکین ہوتا کہ آپ سیل انٹیب Scheed بھی انٹیبONEY سیکریٹ کرتے بی پ forgiveness انٹیبtles بھی انٹیب کی Zeiten د exatamente ہوتے ہیں کہ وہ کمپلیمنٹ سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس ہیلپرٹی سل پر کہ یہ آیا کون سا سل کو ایکٹیویٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جیسے ہی ریکنیس کر لیتا ہے اگر یہ وائرس ہوگا تو سائٹو ٹوکسٹین ایم فوسائٹ کو ایکٹیویٹ کرے گا اگر وائرس نہیں ہے کوئی بیکٹیرس ہے تو پھر یہ جا کر میکروفیجز کو ایکٹیویٹ کرے گا یا انٹی بوڈی کو ایکٹیویٹ کرے گا ٹھیک ہے اسی طرح یہ ہیلپرٹی سل جو ہوگا وہ پھر کوئی خاص قسم کا مطلب کوئی خاص قسم کے سلز یا انٹی بوڈی کو ایکٹیویٹ کر کے اس انٹی جن یا یہ جو انفیکشن ہوئی ہے اس کو کانٹرول پر کر لے گا ٹھیک ہے اب ہم مزید اور تفصیل سے پڑھتے ہیں کہ انٹی جن کس طرح پروسیس ہوتا ہے یا پریزنٹ ہوتا ہے اب ہم پڑھیں گے کہ انٹی جن کس طرح پروسیس یا پریزنٹ ہوتا ہے ایمی سی کلاس ون کے ذریعے ٹھیک ہے کلاس ون ایمی سی اسوسییٹیٹ پیپٹائیڈ آر پریدوس بائی دا پروٹیولائٹک ڈیگریڈیشن آف سیٹوسولک پروٹین دا ٹرانسپورٹ آف جنیریٹیڈ پیپٹائیڈ انٹو اینڈوپلابی ریٹیکولم انٹی آر بینڈنگ تو نیو لی سنتیس کلاس ون مولیکیول اب اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس جو ایمی سی ون مولیکیول ہے یہ ایمی سی ون مولیکیول یہ تب بنے گا جب آپ کے پاس سائٹوسولک پروٹین ہوگا یہ جو ایمی سی ون مولیکیول ہے یہ زیعتر انڈوپلابی ریٹیکولم میں بنتا ہے نیکس پوئنٹ کیا کہتا ہے نیکس پوئنٹ یہ کہتا ہے کہ زیعتر کچھ ایسے بھی ہمارے پاس سائٹوسولک پروٹین ہے جو цел کے اندر بھی بنتے ہیں اور پھر کچھ ایسے سیٹوسولک پروٹین جو کہ سل خود اس کو انگلف کر لیتے ہیں اور پھر اس کو سیٹوسول پر ٹرانسپورٹ کر لیتے ہیں یاد رکھے گا کہ جو فارن انٹیجن ہوتا ہے جب یہ سیٹوسول بنتا ہے تو یہ کوئی وائرس ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا یہ وائرس ہو سکتا ہے یا پھر وائرس بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا ہو سکتا ہے انٹرسولول مالیکیول یا آپ کے پاس کوئی میکروبز بھی ہو سکتا ہے یہ ایک میکروبز بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پیتوجینک سٹرین اب مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک پیتوجینک سٹرین ہے لیسٹیرو مانو سائٹو جینز ہے ٹھیک ہے یہ ایک خاص قسم کے پروٹین کو سیکریٹ کرتے ہیں جس کم لیسٹیرو سائٹو جینز کہتے ہیں یہ بیکٹیریا کو مطلب بچاتا ہے ویسیکل سے ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ کیا کرتے ہیں فیگوسومز کو ڈیمیج کرتا ہے جب فیگوسوم ڈیمیج ہو گیا تو بیکٹیریا اسی طرح بچ جاتا ہے اسی طرح یہ لیسٹیرو مانو سائٹو جین یہ لیسٹیرو سین کو سیکریٹ کر کے یہ بیکٹیریا خود کو پھر بچاتا ہے ٹھیک ہے اب اس ڈیاغرام کو دیکھ لیں تو آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے گا جو ہم نے تیوری پڑا تو کیا ہوتا ہے یہ اب آپ کے پاس ایک وائرس ہے ٹھیک ہے یہ انٹرنالائز ہو گیا پھر اس نے کیا کیا اس نے اپنا یہ سائٹوسولک پروٹین بنا لے اب یہ سائٹوسولک پروٹین بن گیا یہاں سے اگر یہ انگلف ہو گیا تو بھی سائٹوسولک پروٹین اگر اس انگلف نہیں ہوا انٹرنالائز ہو گیا ایکسٹرسولور فلوٹ کے ذریعے تو پھر کیا کرے گا یہ وائرس اپنا سائٹوسولک پروٹین بن گیا تو یہ در کو سائٹوسولک پروٹین بن گیا نیکس پوائنٹ کیا ہوگا اس کے ساتھ یوبیکوٹین آکر اٹیج ہو جائیں گے یوبیکوٹین کا کام یہ ہے کہ یہ جب جیسی اس پروٹین کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے سیڈسولی پروٹین کے ساتھ تو پھر یہ اس کو مطلب کیری کرتا ہے پروٹیوسوم کی طرف تو یہ اس کو ٹرانسفر کر کے پروٹیوسوم کی طرف اس کو کیری کرتا ہے اب یہ پروٹیوسوم میں چلا جاتا ہے تو پھر اس یہ جو آپ کے پاس یہ پروٹین ہے اس کے بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے یہ دیکھو بریک ڈاؤن ہو کر یہ پیپٹائیڈ میں کنور ہو جاتے ہیں نیکسٹ پر کیا ہوتا ہے جسے یہ پیپٹرائم میں کنورٹ ہو جاتے ہیں پھر یہ پروٹین آپ کے پاس ٹیپ میں چلے جاتے ہیں یعنی ٹرانس اسوسییٹڈ پروٹین یعنی ٹیپ میں پھر چلے جاتے ہیں ٹیپ میں جسی یہ چلے جاتے ہیں پھر ایک ایر پیفٹی سیون ایک پروٹین ہے اس کو مزید کلیف کرتے ہیں یہ دیکھو اب یہ مزید کلیف ہوگا اس کے یہ جو پورشن ہوتا ہے یہ ایم ایس سی کے ساتھ بینڈ ہوتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ایم ایس سی کہاں سے بنتا ہے یہ ایر پیفٹی سیون ایٹیکولا میں بنتا ہے یہ رابوسوم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے رابوسوم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں پروٹین بنائیں گے تو پروٹین آ کر آپ کے پاس پھر آپ کے پاس کیا ہوگا یہ آپ کے پاس ایم ایس سی مولیکیول بن جائے گا ٹھیک ہے پھر کیا ہوگا اب چونکہ اس میں آپ کے پاس یہ انٹیجن آ کر بینڈ ہو گیا تو پھر یہ ایم ایس سی یہاں سے نکل کر گولجی باڈی میں چلے جائے گا گولجی باڈی سے پھر یہ نکل کر ایکزو سائٹک ویزیکل بنائے گا ایکزو سائٹک ویزیکل پھر نکل کر سل میمبرین یعنی کوئی بھی انٹیجن پریزنٹنگ سل میمبرین کے ساتھ پھر یہ نکل کر سل میمبرین پر یہ پھر چلے جاتے ہیں یہ ایم ایس سی مولیکیول اب اگر یہ میسی مولیکیول 1 ہے تو پھر یہ کیا کرے گا سیٹوٹرکسکٹی لیمفوسیٹ کو ایکٹیویٹ کریں جس کے میں نے ابھی آپ کو بتایا ایک بات آپ لوگ یاد رکھے گا کہ اگر یہ وائرس ہوگا تو زیاری بات ہے پھر آپ کے پاس جو سل ایکٹیویٹ ہوگا وہ آپ کے پاس سیٹوٹرکسکٹی لیمفوسیٹ ہوگا کیونکہ سیٹوٹرکسکٹی لیمفوسیٹ اس کو کلر سل بھی کہتے ہیں یہ کیا کرتا ہے یہ آپ کے پاس اس سل کو کل کرتا ہے تاکہ پھر مزید دوسرے سل ڈیمیج نہ ہو جائے ظاہری بات ہے وائرس جیسے ہی اس سل کو انفیکٹ کرتا ہے تو ظاہری بات یہ دوسرے سل کو پھر انفیکٹ کر سکتا ہے تو یہ ایک پوائنٹ آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھ لیں آچھا جی اب پڑھتے ہیں وہی بات کہے کہ جو دوسرے سورس ہے سیٹو سول کا وہ کیا ہے وہ آپ کے پاس ہے دوسرے میس پولڈڈ پروٹین ہے جو کہ انڈوپلامی ریٹرکولم بناتے ہیں جو کے بعد میں پھر یہ ڈیگریٹ ہوتا ہے کس کے ذریعے پروٹیوسومس کے ذریعے اور اس پروسس کو مطلب ہم کہتے ہیں انڈوپلامی اسوسیج ڈیگریٹیشن نیکس پوائنٹ یہ ہے کہ پروٹیولائٹک ڈائیجیشن آف دی سائٹو سولک پروٹین آپ سائٹو سولک پروٹین کس طرح مطلب ڈیگریٹ ہوگا اس کے ڈیگریڈیشن کس طرح ہوگی جب آپ کے پاس کوئی سائٹو سولک پروٹین کی ڈیگریٹیشن ہوگا ٹھیک ہے تو وہ پروٹیولائسس کے ذریعے ہوگا اور وہ کون کرے گا وہ آپ کے پاس پروٹیوسوم کرے گا پروٹیوسوم کیا کرے گا پروٹین کی ڈیگریڈیشن کر لے گا اور اب آپ لوگ کو پتے کہ پروٹین کی دو انڈ ہوتے ہیں کون سے انڈ ایک سی اور ایک ان انڈ ہوتا ہے these kind of سی termini are typically peptides that are transported into class 1 pathway اب کیا ہوگا آپ کے پاس class 1 pathway activate ہوگا یعنی mhc class 1 بات یہ ہے mhc class 1 اس لئے activate کیونکہ وہ cytosolic protein کے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو زیاری بات ہے mhc class 1 activate ہوگا peptides generated in the cytosol are translocated by a specialized transporter into the endoplasm reticulum where newly synthesized class 1 molecule are available to bind the peptides ان کا مطلب یہ ہوا کہ جو peptide ہوگا جو cytosol سے بنا ہے وہ پھر آپ کے پاس endoplasm reticulum میں چلا جاتا ہے اور پھر اسی طرح mhc1 class 1 molecule بن جاتا ہے اور پھر peptide آ کر اس mhc1 class molecule کے ساتھ بینڈ ہو جاتا ہے نیکسٹ آپ کے پاس ہے transport اور peptide from cytosolic to endoplasm reticulum اب یہ peptide transport ہوگا اور پھر endoplasm reticulum کے ذریعے جائے گا peptide generated in the cytosol اب جو cytosol جو آپ کے پاس peptide بن گئے یہ کیا ہوگا یہ translocated ہوگا by specialized tap یعنی transporter کے ذریعے یہ endoplasm reticulum میں جائے گا یہ peptide جس کو ہم tap کہتے ہیں tap کا مطلب ہے transporter associated with antigen processing ٹھیک ہے where newly synthesized mhc1 molecule are synthesized پھر جس کے ذریعے جب جیسے یہ مطلب یہ peptide جیسے ہی ٹیپ میں چلا جاتا ہے تو تب آپ کے پاس mhc1 molecule بنے گا ٹھیک ہے اور پھر اسی طرح یہ peptide آ کر mhc1 molecule کے ساتھ بینڈ ہو جائے گا اس ٹیپ کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ایٹی پی پروائیٹ کرتا ہے اب آپ دیکھ لیں کہ کس طرح آپ کے پاس mhc1 بنے گا ٹھیک ہے the synthesis and assembly of mhc1 molecule involve multiple steps مختلف steps میں یہ involve ہوتا ہے ٹھیک ہے in which peptide binding player کی رول اور اس میں peptide کا ہونا ضروری ہے ایک بات آپ لوگ یاد رکھیں کہ جب تک peptide آئے گا نہیں کوئی بھی antigen پریزنٹک سل میں تو تب آپ کے پاس mhc1 molecule نہیں بنے گا تو mhc1 molecule کے بننے کے لئے peptide کا ہونا ضروری ہے اب peptide ڈرڈ سپوس آگیا ایک پروٹین آگیا اس کی degradation ہو گئی اور وہ peptide میں کنمٹ ہو گئے تو پھر endoplimer reticulum کو signal بلے گا ٹھیک ہے یعنی peptide endoplimer reticulum میں جیسی چلا جائے گا تو پھر آپ کے پاس endoplimer reticulum میں آپ کے پاس آہستہ پروسس ہو گا مطلب یہ پھر آپ کے پاس class 1 alpha chain اور beta 2 microglobrine کو یہ بنائے گا next appropriate folding of the nascent alpha chain is done by chapron chapron کیا کرے گا وہ alpha chain کو بنائے گا یعنی nascent folding protein کو بنائے گا such as جیسے کہ مثال کے طور آپ کے پاس kilnexon ہو گیا یا آپ کے پاس luminal چپران یعنی kilreculine ہو گا یہ آپ کے پاس بنے گا اور mhc کے ساتھ یعنی connect ہو جائے گا within endoplymer the newly synthesized formed empty class 1 dimer remain linked to tap complex اس کا مطلب یہ ہوگی کہ tap complex ہوگا اس کے ساتھ آپ کے پاس یعنی class 1 کے dimer آکر connect ہو جائیں گے اب میں میں آپ کو ڈائیگرام بتاؤں گا تو تب آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے گا میں پیچھ اگلے ڈائیگرام پہ چلے جائے تو تاکہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ کس طرح mhc1 بنتا ہے صحیح یہ پر mhc2 ہے لیکن اگر یہ سیکھ لے تو mhc1 بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ دیکھو یہ ایک پروٹین ہے جو انٹرنلائز ہو گیا ہے یہ پروٹین جو ایک انڈوسائٹک بن گیا تو پھر یہ لائسوسوم کے ساتھ بینڈ ہو گیا تو لائسوسوم اس میں اس کو سیکریٹ کر گیا جس کی وجہ اس کی ڈگریڈیشن ہو گئی نیکس پوائنٹ کیا ہوگا اس کے بعد یہ نیچے چلے چاہیے گا نیچے کیا ہو رہا ہے کہ انڈوسائمر ریٹکولم میں آپ کے پاس چپرون پروٹین بنتے ہے اور چپرون پروٹین ایلفا اور بیٹا چین بناتے ہے یہاں پر آپ کے پاس انویرینٹ چین بھی بن گیا اب انویرینٹ چین کیا کرے گا انویرینٹ چین جو ہے وہ آ کر اس ایمی سی ٹو کے ساتھ بین ہو جائے گا ایمی سی ٹو جیسے بن جاتے تو پھر اس کے ساتھ انویرینٹ چین آ کر بین ہو جاتے اس کا کام یہ ہے یہ جو گروف ہوتا ہے پیپٹائیڈ گروف اس کو بلوک کرتے تاکہ کوئی پیپٹائیڈ پہلے سے آ کر بین نہ ہو جائے صرف وہ پیپٹائیڈ بین ہو جائے جس نسل کو انفیکٹ کیا ہے اب کیا ہوگا نیکس پوائنٹ یہ ہوگا کہ یہاں سے آپ کے پاس پیپٹائیڈ اور یہاں سے آپ کے پاس مہ سی ٹو مولیکیول دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بین ہو جائیں گے اور ساتھ میں ایک آپ کے پاس HLA DM بھی آپ کے پاس بین ہو جائے HLA DM کیا کرے گا یہ آپ کے پاس ان ویرین چین کو ہٹائے گا اور یہ پیپٹائیڈ کو اس MHC2 کے ساتھ بین کرے گا ٹھیک پھر کیا ہوگا یہ جو مطلب آپ پریزنٹ کرے گا CD4 helper T سیل کو کیوں کیونکہ یہاں پر سیل CD4 کیوں ایکٹیویٹ ہوتا ہے وہ اس لئے ایکٹیویٹ ہوتا ہے کیونکہ اب یہ کوئی بھی فارل پروٹین ہے تو اس لئے یہ CD4 T سیل کو پریزنٹ کرے جب ان گلف ہوتا ہے تو CD4 T سیل ایکٹیویٹ ہوگا لیکن جب انٹرنالائز ہوتا ہے یعنی فلوڈ کے ذریعے آ جاتا ہے کوئی پروٹین تو پھر آپ کے پاس سیٹو ٹی لیمفوسیٹ ایکٹیویٹ ہوگا یا پھر بھی CD4 T سیل ایکٹیویٹ ہوگا لیکن عام طور پر جو ہے اگر وائرس ہوگا تو زیادہ تر وائرس انٹرنالائز بوڈی میں چلا جاتا ہے گول جی کے بوڈی کے بعد پھر یہ آپ کے پاس یہ یعنی اس ویزیکل کے ساتھ پھر بین ہو جاتا ہے اور پھر وہ مزید پروسیسز ہوتے جو کہ میں نے ایکسپین کر لی آج جی اب وہی بات ہے جو میں نے وہاں پر دیگرام میں بتا دیا لیکن یہاں پر میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں empty class 1 molecule tepsin and tep are a part of peptide loading complex in the and apply reticoline also induce calnexin and cal reticoline and oxydide detoxes air 55 all of which contribute to class 1 assembly and loading اس کا مطلب یہ ہوا کہ class 1 molecule جو آپ کے پاس empty ہے tepsin tap اور دوسرے molecule آ کر اس میں اس کی modification میں help کرتے ہے it 55 جو ہے وہ protein کو cleave کرتا ہے اور peptide کو connect کرتا ہے mhc2 molecule کے ساتھ tepsin جو ہے وہ invariant chain کو cleave کرتا ہے جس نے mhc2 کو block کیا ہے next point peptide that enter the endoplyum reticulum tape and peptide اب یہ وہی چیز جو کہ میں آپ لوگ کو بتا ہے بتا دیتا ہوں in endoplyum reticulum signal peptides are often trimmed into the appropriate size of the mhc binding by the endoplyum reticulum amino peptide is herb بات یہ کرتے کہ یہ herb protein ہے یہ کیا کرتے یہ cytosolic protein اس کی یعنی اب آپ پاس peptide to peptide کا ایک خاص حصہ یہ cleave کر لیتا ہے کیا جب mhc 1 molecule بن جاتا ہے endoplyum reticulum کے ذریعے تو پھر آپ کے پاس یہ cell سرفیس پر چلا جاتے ہیں ان کا کہنے کا مطلب یہ ہوا پھر اسی طرح گولج بوڈی یعنی آپ کے پاس جیسی بیٹا 2 مائکرو گلوبرین اور alpha chain mhc کا بن جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس یہ endoplyum reticulum سے پھر گولج بوڈی میں چلے جاتے ہے اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے these misfolded mhc1 complex are transported to the cytosol and degraded by the proteosome اچھے جی peptide transported into the endoplyum reticulum bind to the class 1 but not class 2 molecule because first newly synthesized class 1 molecules are attached to the luminal aspect of the tap complex and they are captured peptide rapidly as peptides are transported into the endoplyum reticulum by tap second in the endoplyum reticulum the peptide binding clift of the newly synthesized class 2 molecule are blocked by the associated invariant chain stable peptide class 1 molecule that were produced in the endoplyum reticulum move through the Golgi body complex and are transported to the cell surface by the isociotic vesicle once expressed on the cell may be recognized by the peptide antigen specific CD8 T cell with the CD8 core receptor next point next aapke paase MEC2 pathway for the processing and presentation of the vascular proteins most cell most class 2 associated peptide are derived from the protein antigen that are captured from the extracellular environment internalized into the endosomes by specialized antigen presenting cell after their internalization the endosomes formed which linked with the lysosomes and make phagosomes the cytoplasmic membrane and protein may be processed and displayed by MHC class 2 molecule which may result from the enzymatic digestion of the cytoplasmic content called autophage in this pathway cytoplasmic protein are trapped within the membrane bounded vesicle called autophagosome these vesicles fuse with the lysosomes and the cytoplasmic protein and are proteolytically degraded some peptides that associated with MHC molecule are derived from membrane protein which may be recycled into the same endocytic pathway as our extracellular proteins thus even viruses which replicate in the cytoplasm of infected cell may produce proteins that are degraded into to the peptides that enter the class 2 MHC pathway of antigen presentation this may be a mechanism for activation of viral antigen specific C2-4 T cell C2-4 help protease cell internal S proteins are degraded by protease in late endosomes and lysosomes to generate peptides that are able to bind to the peptide binding cleft of of class 2 MHC molecule class 2 MHC molecules are synthesized in the endoply reticulum and transported to endoply endosomes with the associated protein in the variant chain which occupy peptide binding cleft of the newly synthesized class 2 molecules to yeh tamam tar bat yeh joh may nye english meh bat hai or may nye yeh already explained kar bhi liya within the endosomal vesicles the invariant dissociated from the class 2 molecules by the combined action of the proteolytic enzyme and hlad and antigen are then able to bind available peptide binding cleft of the class 2 molecule and the stable peptide and are derived or delivered to the surface of antigen presenting cell where they are displayed for recognition by CD4T cell cell co activate cd8 agar virus say to zari bat cd cytotoxic lymphocyte cell co activate karega ڈk next cross presentation some dendritic cells have the ability to capture and to ingest virus infected cells tumor cells and present the viral or antigen to CD4T helper cell which are often required to induce full response of the CD8 cell this process is called cross presentation or cross priming to indicate that one cell type i.e dendritic cell can present antigens from another cell and prime or activate T cells specific for these antigens you have next diagram I have explained what you have to tell about this virus then CD8 cell cell kill if cell microphages infected or access cell to activate it and it and it activate it and پھر یہ اسی طرف پروٹین کو کیا کرے گا انگلف کرے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اگلی بار کیا ہوتا ہے کہ بی سل جو ہے اگر اس کے ریسپٹر پر کوئی یہ ایکسسوللر پروٹین آ کر بینڈ ہو گیا تو پھر یہ اس کو انگلف کر لے گا اور انگلف کرنے کے بعد پھر یہ کیا کرے گا یہ آپ کے پاس ہیلپ رٹی سل کو ایکٹیویٹ کرے ہیلپ رٹی سل جو ہے پھر کیا کرے گا مزید بی سل کو ایکٹیویٹ کرے پھر بی سل جو ہے وہ انٹی بوڈی کو یعنی پلازما سل میں کنورڈ ہو کر پھر وہ انٹی بوڈی کو سکریٹ کرے گا یہ انٹی بوڈی آ کر اس پروٹین کے ساتھ بینڈ ہو جائیں گے اور پھر اسی پروٹین کو یہ کیل کر لے گا بائی اٹس سلو یہ وہی پراسیس ہے جو میں نے آپ لوگا بھی بتائے ٹھیک ہے so that's all about the antigen processing antigen presentation and their processing I hope you like if you like this video make sure to hit the like button share this video and also subscribe the channel thank you so much for watching